موسیقی ہیلو فرنڈز تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بریٹش فولینڈ نیٹ کے بارے میں تو یہ ایک ہائیلی سکسیسفل اے کرافٹ تھا انڈین ائر فورس کے لئے اور اسے سیبر سکلیر کے نام سے بھی انڈین ائر فورس میں جانا جاتا تھا تو یہ نام اسے کیوں دیا گیا تھا اسے ہم آگے جانیں گے شروعات کریں گے اس کے بیک گراؤنڈ سے فولینڈ نیٹ ایک بریٹش اے کرافٹ تھا اور اس کے جو ڈیزائنر تھے وہ ویلیم ایڈورڈ پیٹر تھے تو یہ کافی فیمز ڈیزائنر تھے انہوں نے انگلیش الیکٹرک کینبرہ اور انگلیش الیکٹرک لائٹننگ جیسے ایک کرافٹ پر کام کیا ہوا تھا تو ان کو اچھا خاصا ایکسپیرنس تھا انہوں نے اپنی سٹیڈی میں یہ چیز پائی تھی جو بڑے بلکی ایک کرافٹ ہوتے ہیں زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں ایکسپینسیف ہوتے ہیں ان کو فول بلون وار میں بڑے نمبرز میں بنایا نہیں جا سکتا منٹین کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور اس کے اگنسٹ میں اگر ایسے فائٹر بنائے جائیں جو کی سائز میں چھوٹے ہو منٹین کرنے میں آسانی ہو آپریشنل کاسٹ کم ہو بہت جلدی منیفیکچر کیا جا سکے تو بڑے نمبرز ان کے دیپلائی کیا جا سکتے ہیں چھوٹے سامنے میں جو کی ایک ایڈوانٹیج پروائیڈ کرا سکتے ہیں تو ان کے حساب سے بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اپروچ نہ ہو سیمپل ڈیزائن جو ہے وہ ایفیکٹیو نکل کر سامنے آتے ہیں ایسا ان کا ماننا تھا تو انہوں نے انگلیش الیکٹرک کو چھوڑا اور اس ڈیریکشن میں کام کرنے کے لئے فولینڈ ائےکرافٹ کو جوائن کیا تو فولینڈ نیٹ سے پہلے ایک ائےکرافٹ آیا تھا جس کا نام تھا فولینڈ میج اس ائےکرافٹ نے اپنی فرسٹ فائٹ جو ہے وہ 1954 میگ کی تھی اور یہ فولینڈ نیٹ سے سائز میں تھوڑا سا چھوٹا تھا تو شروعات میں جو اس میں اینجن پلان کیا گیا تھا وہ بریسٹل بی ای ٹوانڈی ٹو سیٹن ڈ اربو جیٹ اینجن تھا جو کہ میکسیمم سیونٹین کلو نیٹن کا ترسٹ پیدا کرتا تھا لیکن جو پروجیکٹ ہے وہ کینسل ہو گیا پھر الٹیمیٹ لنگ کو کیا کرنا پڑا کہ ایک کافی انڈر پاور آم سٹرانگ سریڈلی وائپر اینجن کے ساتھ جانا پڑا جو کہ خالی سیون پوانٹری کلو نیٹن کا ترسٹ پیدا کرتے تھے تو 1954 میں اس ایکرافٹ نے اپنی فرسٹ فلائٹ کری اور جو اس کے ٹیسٹ پیلٹ تھے وہ اس کی پرفارمنس سے کافی زیادہ سیڈیسفائیڈ تھے اور اتنی کم پاور ہونے کے بعد بھی اس ایکرافٹ نے میک ون کو کروس کیا تھا ڈائیف میں تو اس میں کچھ ایسے فیچرز کو یوز کیا گیا تھا جو کہ پہلے یوز نہیں کیے گئے تھے جیسے کی ہیڈروریکلی پاورڈ فلاپ اراؤنز دیئے گئے تھے اس ساتھ میں جو ایئر بریک تھا وہ لینڈنگ گئر کے ساتھ ہی تھا تو اس میں کئی ٹیسٹ کیے گئے اور فائنلی 1955 میں یعنی کہ ایک سال بعد یہ ایکرافٹ کریش کر گیا اس میں سویس پائلٹ جو ہے وہ سوار تھے اور ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ پائلٹ میں سٹک کے ویدے سے ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ میں جو پائلٹ ہے ان کی جان چلی گئی تھی لیکن کانسپٹ جو ہے وہ یہاں پر پروو ہو جگا تھا یہ چیز سامنے آگئے تھی کہ جو ایکرافٹ ہے وہ کافی بیٹر پرفارم کر رہا ہے تو اس کے بعد کام چالو کیا گیا فول اینڈ نیٹ پہ بیسی کلی یہ جو ایکرافٹ ہے وہ سب سونک سویپ ٹوئنگ فائٹر ہے اور اس سے بریٹش مارکٹ میں زیادہ سکسز جو ہے وہ نہیں ملی کیونکہ ان کی جو ویچار دھارہ ہے وہ پیٹر کی ویچار دھارہ سے ڈیفرنٹ تھی ان کا ماننا یہ تھا کہ سوفیسٹیکیٹڈ ایکرافٹ جو ہے وہ فیوچر ہے اور کوالٹی جو ہے وہ کوانٹیٹی کے اوپر ایڈوانٹیج رکھتی ہے فائنلی انہوں نے ہاکر ہنٹرز کو پریفر کیا اپنے وینم اور جیٹ پرووست کو ریپلیس کرنے کے لئے پر اس کو از ایٹ ٹوئنر ضرور ایکسپٹ کیا گیا ٹوئنر ورزن تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا اس میں ٹینڈم سیٹنگ اریجمنٹ تھی ساتھی ساتھ اس کا ونگ جو ہے اس کو بھی چینج کیا گیا تھا باہر سے دیکھنے میں یہ بلکل پہلے جیسا تھا پر اندر یہ فیول کیری کرتا تھا ساتھ میں اس کی جو لیندھ ہے اس کو بھی تھوڑا سا سٹرچ کیا گیا تھا تو ان کی جو پاپولارٹی ہے وہ رویل ایئر فورٹس کی جو ایروبیٹک ٹیم ہے ریڈ ایروز ان کی وجہ سے بڑی تھی تو یہ کافی زیادہ منوریبل ایکرافٹ تھے اور انڈین ایئر فورٹس بھی کافی زیادہ ایمپریس تھی ان سے تو جو کانٹریکٹ ہے اسے 1956 میں سائن کیا گیا جو اورفیاس اینجن ہے ان کو بھی انڈیا میں ہی بنانا تھا اور جو پہلے تیرہ ایکرافٹ تھے وہ ڈائریکٹ یوکے سے آنے تھے تو ان ایکرافٹ کو 1958 میں انڈین ایئر فورٹس نے ایکسپٹ کیا اور جو پہلا سکوڈر بنا تھا وہ نمبر 23 چیتا تھا جس کو 1960 میں ویمپائر سے نیٹ میں کنورٹ کیا گیا تھا تو پہلا جو انڈین ویلڈ ایکرافٹ ہے اسے 1962 میں ڈیلیور کیا گیا تھا تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی کومبیٹ ہسٹری میں جائیں ہم ایکرافٹ کی سپیسیفیکیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس ایکرافٹ کا سائز کافی چھوٹا ہے قریباً 9 میٹر کی لمبائی ہے ونگ سپین کی بات کرے تو وہ 6 میٹر سے کچھ زیادہ ہے ہائٹ 3 میٹر سے بھی کم ہے تو یہ ایک سبسونک ایکرافٹ ہے میکسیمم 0.98 میک کے سپیٹ پہ یہ فلائی کرتا تھا رینجز کے قریباً 804 کلومیٹر بتائی جاتی ہے انٹرنل فیول پہ یہ قریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ فلائی کر سکتا ہے اور اگر اس میں ڈراؤپ ٹینکس لگا دیے جائیں تو یہ 2 گھنٹہ 15 منٹ تک فلائی کر سکتا ہے میکسیمم سرویس سیلنگ اس کی 50,000 فیٹس کی ہے اور اس کا جو کلائیم ریٹ ہے وہ 100 میٹر پر سیکنڈ کا ہے یہ کافی زیادہ امپریسیو ہے اس کے اگینسٹ میں اگر آپ کمپیر کریں گے کینیڈیر سیبرز کے کلائیم بریٹ کی جس کے اگینسٹ میں اس کو سب سے زیادہ کلز ملی ہے تو وہ خالی 61.2 میٹر پر سیکنڈ ہے باقی اگر آپ سسٹینڈ ٹرن وغیرہ دیکھیں گے تو کینیڈیر سیبر کا آپ کو زیادہ بیٹر ملے گا نیٹ سے یہاں تک کی ہنٹر سے بھی باقی ویپنز میں 2 30 میلی میٹر کی کیننز اس میں لگی ہوئی تھی جو کی 115 راؤنڈز فائر کرنے میں سکشم تھی راکٹس میں یہ 76 میلی میٹر کے تین راکٹ پوڈز کو کیری کر سکتا تھا جس میں ہر پوڈ میں قریبن 12 راکٹس آتے تھے ساتھی ساتھ بومنگ کے رول میں یہ 227 کلو گرامز کے دو بومز کو کیری کر سکتا تھا تو بہت ہی لائٹ ویٹ آرمامنٹس کو یہ کیری کر سکتا تھا باقی اگر ایویونکس کی بات رہے تو ایویونکس کے نام پر اس میں گن سائٹ تھی نیویگیشن ایڈز تھے ویچ ایف ریڈیو تھا اور رینجنگ رڈار تھے تو یہ کوئی ایر ٹو ایر میسائلز نہیں کیری کرتے تھے پر اس کے اگینسٹ میں جو پاکستانی سیبرز تھے وہ سائٹ وینڈرز کو کیری کرتے تھے تو لائٹ ویٹ ہونے کے ویٹے سے اس کا ترسٹ ویٹ ایشو بیٹر تھا کلائیم ریڈ بیٹر تھا پاکست سائز چھوٹا ہونے کے ویٹے سے یہ دکھتے کم تھے اس کو چھوڑ کر باقی سارے جو ایڈوانٹیجز تھے وہ کانیڈیر سیبرز کو تھے جو کی پاکستان دوارہ یوز کی جاتے تھے اور جو سیبرز ہیں ان کو اس ٹائم کا بیسٹ ڈاک فائٹر مانا جاتا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ جو نیٹس ہیں وہ فورس کرتے تھے سیبرز کو ورٹیکل ایرینہ میں لڑنے کے لئے جہاں پر کلیر ایڈوانٹیج تھا نیٹس کے پاس ساتھی ساتھ سائز چھوٹا ہونے کے ورے سے جو لو لیول ڈاک فائٹس ہوتی تھیں اس میں یہ ایک کرافت کھو جاتے تھے اور ویجول کانٹیکٹ نہ ہونے کے ورے سے جو سیبر کے پائلٹس ان کو پڑا ڈیس ایڈوانٹیجز تھا کومیٹ کلز کی بات کریں تو اگر ہم انڈین سائٹ کی بات کریں گے تو پاکستان کے ریکارڈز سیفرنٹ ہیں پاکستانی سائٹ کی بات کریں گے تو انڈین ریکارڈز سیفرنٹ ہے اس لئے ہم تھرڈ سورس کو یہاں پر ریفر کرتے ہیں تو ایک بک تھی فولین نیٹس سیبر سلیر اینڈ بیڈ ایروز اس کو دوہزار دو میں پبلش کیا گیا تھا اور اس کے جو آتھر ہیں وہ وکٹر بینگم ہے جو کی بریٹش اوریجن کے آتھر ہیں تو کومبیٹ کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے نمبرز کو ڈائریکٹ لے ڈسکس کریں گے تو ان کے حساب سے جو نمبر پبلش کے گئے ہیں اس میں پاکستان کے قریبن چھے سیبرز کا لاؤسٹ ہوا تھا انڈیا کے تین کے اگینسٹ میں اور جو انڈین ایر فورس کا کلیم ہے وہ سات سیبرز کا ہے تین کے اگینسٹ میں اس میں ایک جو نیٹ ہے وہ پاکستان کے ہاتھ بھی لگ گیا تھا جہاں پر سکوارڈن لیڈر بریج پال سنگھ نے اپنے نیٹ کو لینڈ کر آیا تھا پاکستان ایر فورس کی پسرور ایر فیلڈ میں اس کے پیچھے جو قارن ہے وہ الیکٹرک فیلیر کا بتایا جاتا ہے پر پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ ان کے سٹار فائٹرز نے فورس کیا تھا پائلٹ کو اس ایر کرافٹ کو وہاں لینڈ کرنے کے لئے تو یہ ایر کرافٹ ابھی بھی پاکستان ایر فورس کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے تو اس ایر کرافٹ کو از ایر وار ٹروفی رکھا گیا ہے پر سپرائز کی بات یہ ہے کہ جو ٹروفیز ہیں وہ جیتنے کے بعد ملتی ہے باقی بات کریں 1971 وار کی تو بیٹل آف بوئرہ کے دوران ڈاک فائٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اوپر ہوئی تھی جس میں انڈین ایر فورس کے نیٹس نے پاکستان کے دو سیبرز کو ڈسٹروائی کیا تھا اور ایک کو بری طریقے سے ڈیمیج کیا تھا پاکستان دورہ بھی ایک نیٹ ڈسٹروائی ہوا ہے ایسا کلیم کیے گئے تھے پر کوئی گن سائٹ ریکارڈنگ جو ہے وہ پبلش نہیں کری گئی تھی باقی جو سب سے فیمس انسیڈنٹ ہے وہ شرین اگر اے فیلڈ کے اوپر کا ہے جس میں اکیلے فلائنگ آف سر نرمل جیت سنگھ سکھو نے اکیلے ہی چھے سیبرز کے اگینسٹ میں جا کر دو کو مار گرہا تھا جس کے بعد ان کا جو اے کرافٹ ہے اس کو شورٹڈن کیا گیا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد ان کو مرنو اپرانت بھارت کے ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ پرمویر چکر سے سممانت کیا گیا تھا اور یہ ابھی تک انڈین ایر فورس کا ایک ماترک پرمویر چکر ایوارڈ ہے تو نیٹ جو ہے وہ انڈین ایر فورس کے لئے کافی سکسیسفل پلیٹفارم تھا اور انڈین ایر فورس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی کمیوں کو صدار کر ایک بیٹر پلیٹفارم جو ہے وہ نکل سکتا ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو اس کو صدارنے کے لئے جو پلیٹفارم بنایا گیا وہ ایچیل اجید تھا جس میں ہیڈرولک سسٹم وغیرہ کو لے کر موڈیفکیشن کیے گئے تھے ساتھ میں بیٹر الیکٹرونکس ایڈ کیے گئے تھے پر اس کے بہت نمبر آرڈر نہیں کیے گئے اور کافی چھوٹے سامنے میں اس کو ریٹائر کر دیا گیا تھا تو یہ انڈیا کے سیور سلیرز کی کہانی ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے چہل موسیقی